مائی ڈیر اسٹوڈنٹس آج ہم آپ کو اس بیڈیو میں انڈین ائر فورس کے بارے میں بتائیں گے جو ڈیفنس سے سمبندد ٹوپک ہے اس میں اکثر کوششن پوچھے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کر نہیں پاتا یہاں ہماری منسٹری آف ڈیفنس کی دوسری بیڈیو ہے پہلی بیڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا انڈین آرمی کے بارے میں اب یہ بیڈیو انڈین ائر فورس کے لیے ہے اس سے آگے کی بیڈیو جو بنے گی اس میں انڈین نیوی کے بارے میں بتایا جائے گا تو آپ اس بیڈیو کو شروع سے لے کے انت تک دیکھنا جس سے کہ آپ کو پوری جانکاری ملے ہم اس میں کافی چیزیں بتائیں گے کون کون سے کمانڈ ہیں ملے اب کہاں کہاں سے کتنے کمانڈ ہیں انڈین ائر فورس کے اور انڈین ائر فورس کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کون کون سے ہیں اور انڈین ائر فورس میں جو لڑا کو بیمان ہیں وہ کون کون سے ہیں جو مین مین فائٹرز پلین ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ اس بیڈیو کو پورا انت تک دیکھنا تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انڈین ائر فورس پہ دیکھئے انڈین ائر فورس جس کو ہم لوگ بہارتی بایو سینہ کہتے ہیں اس میں بہارتی بایو سینہ بہارتی سسستر سینہ کا ہی ایک انگ ہے جو ہم نے پچھلی بیڈیو میں بتایا تھا انڈین ائر فورس میں آرمی نیوی ائر فورس سب کچھ آتا ہے تو اسی کا یہاں ایک انگ ہے یہاں بایو ید بایو سرچھا ایوم بایو چوکسی کا مہتپور کام دیش کے لیے کرتی ہے اس کی استابنہ آٹھ اکٹوبر انیس سو بتیس کو کی گئی تھی اسی بجے سے بہارتی بایو سینہ دیورس پرتیورس آٹھ اکٹوبر کو بنایا جاتا ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے پیپر کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ چیز پوچھی جاتی ہے ڈے اور ڈیٹس بغیرہ کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے یہ آگے چلتے ہیں ہم لوگ بھارت کے راشت پتی بھائیو سینہ کے کمانڈر ان چیف کے روپ میں کار کرتے ہیں بھائیو سینہ ادیچ ائر چیف مارسل ایک فور سٹار کمانڈر ہوتا ہے چھار ستارہ کمانڈر اور بھائیو سینہ کا نترت کرتا ہے جو اس کا جو کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں وہ ہیں ہمارے راشت پتی جی اور جو بھائیو سینہ ادیچ ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے ائر چیف مارسل اب آگے چلتے ہیں دیکھیں بھارتی بھائیو سینہ کا پرمو قدقاری چیف آف ائر سٹاف کہلاتا ہے جو بھائیو سینہ کا پرمو قدقاری ہے اور اس کا پد چیف ائر مارسل کا ہوتا ہے یہ جو ہے چیف ائر مارسل جو ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو ائر چیف مارسل ہیں ٹھیک ہے تو ان سے بھی اوپر ہوتے ہیں یہ چیف ائر مارسل ٹھیک ہے اب دیکھئے آگے چلتے ہیں بھائیو سینہ کا مکھیالہ دلی میں ہے اس کا ہیڈ آفیس ہمارا دلی میں ہے جس کے دورہ پورا بھائیو سینہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے انڈین ائر فورس کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں چیف ائر سٹاف کی سائطہ سے ائر مارسل تدھا وائس ائر مارسل یا ائر کموڑول پدھ کے چار سٹاف آفیسر ہوتے ہیں یہی بھائیو سینہ کی پرمک ساکھاؤں پر نینتر کرتے ہیں دیکھئے ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ چیف ائر سٹاف ہوتا ہے اس کے انڈر میں چیف ائر سٹاف کی سائطہ کے لیے ائر مارسل ہوتے ہیں تدھا وائس ائر مارسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ائر کموڑور ہوتے ہیں اور ائر کموڑور کے چار سٹاف افیسرز ہوتے ہیں یہ چیف ائر سٹاف کی سائطہ کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کو سمجھنا ہے آگے دیکھیں ہماری جو بھارت کی بائیو سینہ ہے یہاں بشو کی چوتھی سب سے بڑی بائیو سینہ ہے ٹھیک ہے مائی ڈیر سٹوڈینٹس آپ سبی لوگ ہمارے آپٹیم سکسی ایکیڈیمی نام چینل سے جڑنے کے لیے آپ کو سبی کو بہت بہت دھنیباد آپ ہماری پرتک بیڈیو کو سیئر کریں اور لائک کریں ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بٹن جرول دوائیں جس سے کہ ہم ریگولر بیڈیو اپ ڈیٹس جو کرائی جاتے ہیں ان کی جانگاری آپ کو ان کا نوٹیفیکیسن آپ کو سمیہ پر ملتا رہے آگے چلتے ہیں دیکھئے بائی حسینہ کا آدرس باک کیا ہے جو موٹو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اکثر ایکجامز میں پوچھ لیتا ہے نب اسپرسم دیپتم ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے سنسکرٹ میں لکھا ہوا ہے یہ انگلیس میں لکھا ہوا ہے نب اسپرسم دیپتم یہ انگلیس میں لکھا ہوا ہے ارثات ہندی میں اس کا ارث ہوتا ہے آکاس کو اسپرس کرنے والا دیدی پیمان ٹھیک ہے مائی جیرے سٹوڈینٹس اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارے انڈین ایئر فورس کے کچھ کمانڈ ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں دیکھئے اس میں ٹوٹل سات کمانڈ ہیں ٹوٹل سات ہیں جن میں سے پانچ ہمارے کتنے ہیں پانچ ہمارے آپریشنل کمانڈ ہیں اور دو ہمارے مینٹیننس اور پسچڑ کمانڈ ہیں ٹھیک ہے تو ان میں کون کون سے ہیں دیکھئے چالو کرتے ہیں ہم لوگ کیندری ایئر کمانڈ یہاں الہاباد میں ہے سینٹرل ایئر کمانڈ کہتے ہیں جس کا مکھیال ہے ہیڈ آفیس الہاباد میں ہے یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اکثر سٹوڈینٹ الہاباد نہ لگا کر کے انڈیا کے جو مد میں آتے ہیں ان کو لگا کر آتا ہے کیونکہ سوچتا ہے کہ جو مد کمانڈ ہے یا پھر کیندری کمانڈ ہے تو سینٹر میں ہوگا لیکن سینٹر میں نہیں ہے یہ الہاباد میں ہے دیکھئے آگے ایسٹرن ایئر کمانڈ ہے ہمارا سلونگ میں میگہ لے کے سلونگ میں بیسٹرن ایئر کمانڈ یہ ہمارا نئی دلی میں ہے دیکھئے بہت ایمپوٹنٹ ہے یہ یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپوٹنٹ ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ بیسٹرن کمانڈ کے لئے آپسن آپ کا گجرات آئے گا پیپر میں گجرات کا کوئی ڈسٹک دیں گے ٹھیک ہے لیکن گجرات نہیں ہے اس کا ہیڈ آفیس کہاں ہے دلی میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ غلط نہیں ہونا چاہیے سب سے زیادہ کوششن پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دچھڑی بائیو کمانڈ ساؤتھن ایئر کمانڈ اس کا آفیس ہے ترونت پرم کیرلا میں ٹھیک ہے اس کو اسٹوڈنٹ اکثر سہی ہی کر کے آئے گا جو سب سے زیادہ دکھت کرتا ہے وہ بیسٹرن ایئر کمانڈ والا کرتا ہے اور دیکھئے دچھڑ پسچمی بائیو کمانڈ ساؤتھ ویسٹرن ایئر کمانڈ کمانڈ کا ہیڈ آفیس ہے گجرات میں ان دونوں میں اس میں اور اس میں دونوں میں کنفیوج کر کے دیتا ہے یہ کنفیوجن آپ کو یاد رکھنا ہے غلط نہیں ہونا چاہیے انسر آپ کا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھئے اب دو ہمارے فنکشنل کمانڈ ہیں جو انسرڈ کمانڈ یا مینٹیننس کمانڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں اس کا ہیڈ آفیس ہے ناگپور میں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھئے سات مہا ہے ہمارا پسچڑ کمانڈ ٹریننگ کمانڈ جہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے یہ ہے ہمارا بینگلور کرناٹک میں مائی ڈیر سٹوڈنس اب ہم لو آگے چلتے ہیں دیکھئے انڈین ائر فورس کے کچھ ٹریننگ انسٹیٹونس ہیں یہ ٹریننگ انسٹیٹونس اکثر پیپر میں پوچھے جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹ گلت کر کے آتا ہے تو ہم نے اس ویڈیو کے مادہم سے سب کچھ آپ کو بتایا ہے جو جو مین مین سبھی جتنے بھی انسٹیٹونس ہیں سارے کے سارے ہم نے اس میں کنسیڈر کیے ہیں تو آپ لوگ اس کو دیکھئے دیکھئے ائر فورس ایڈمنسٹیٹیو کالیج ہے کوئیم بٹور تمیل نارو میں ائر فورس ایکیڈیمی ہے ہیدر آباد میں آندھر دیس میں ائر فورس ٹیکنیکل کالیج ہے جالہ حلی میں ائر من ٹریننگ سکول ای ٹی ایس کے نام سے سمبری بیلگاؤں میں ہے فلائنگ انسٹرکٹر سکول یہ تمبارم تمیل نارو میں ہے ایلیمنٹری فلائنگ سکول بیدر کرناٹک میں ہے فائٹر ٹریننگ اینڈ ٹرانسپورٹ حکیم پور ایک دیکھئے یہ ایک تو حکیم پور میں ہے اور ایک یہ حلنگ کرناٹک میں یہ دو ہیں کرناٹک میں دونوں انسٹیٹوٹ آف ایوییشن میڈیسن یہ ہمارا بینگلور میں ہے کرناٹک پیرا ٹروپر ٹریننگ سکول یہ ہمارا آگرہ میں اترپدیس میں نیویگیشن اینڈ سگنل سکول یہ ہیدر آباد میں آندھ پدیس میں ہیلیکوپٹر ٹریننگ سکول آباری میں گراؤنڈ ٹریننگ سکول آباری میں کولیج آف ایئر پارفیر سکندر آباد آندھ پدیس میں گراؤنڈ ٹریننگ انسٹیٹوٹ بڑھو درہ گجرات میں اور براکپور بسچم براکپور بسچم منگال میں یہ دونوں آپ کو یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے آپ آگے چلتے ہیں ٹرانسپورٹ ٹریننگ ونگ یہ ہلنگ بینگلور میں ہے ایئر فورس ڈیفنس کالیج ایئر ڈیفنس کالیج یہ ہمارا ممورا لکھنو کے پاس ہے یہ تو آپ یو پی کی جی کے کے لئے یاد رکھنا ہے اتر پیدیس والے ایک آگرہ والا اور یہ میمورا والا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بہت ایمورٹنٹ ہے ہم آپ کو بھارتی بھائی حسینہ کے لڑاکو پلانس کے بارے میں بتائیں گے کون کون سے فائٹر پلانس ہیں تو اس میں کرتے ہیں دیکھیں مگ ٹونٹی ون ہمارا خریدا گیا ہے سوویت سنگ سے سوویت یونین مطلب روس سے اور یہ ملٹی پرپج ہے یہ ہر چیز کے لئے کام میں آتا ہے مگ ٹونٹی نائن یہ بھی سوویت سنگ روس سے خریدا گیا ہے آگے چلتے ہیں یہ سکوئی SU 30 یہ رسیہ سے خریدا گیا ہے آگے HAL تیجس یہ یہ بھارت کی کمپنی ہے ہندوستان ایرنوٹیکل لیمٹیڈ اس نے بنایا ہے یہ بھارت میں بنایا گیا ہے ٹھیک ہے ان کی سب کی یہ جو ایمیجز ہیں کیسے کیسے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں مراج ٹو تھاوینڈ یہ یہاں فرانس سے قرید آئے ڈیسولٹ رافیل یہ فرانس سے قرید آئے یہی جو رافیل والا ہے جس کے اوپر کافی زیادہ مد چرچہ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں اسپیک اٹ جگوار اسپیک اٹ جگوار یونائٹیڈ کینگڈم اور فرانس کی مدد سے بنایا گیا ہے یہاں ہمارا جمینی اٹیک کے لیے ہے جمینی اٹیک کے لیے ہے ٹھیک ہے اس پھر کہان ہم نے آپ کو انڈین ائر فورس کے بارے میں ساری کی ساری جانکاری بتائی ہے آپ اس ویڈیو کو اچھے سے نوٹ کریں اپنی کونپی پہ دیکھ لیں لکھ لیں اور اپنے مترگڑ اور اپنے اڑوسی پڑوسی سب کو بتائیں جس سے کہ اس کے بارے میں آپ جیدہ سے جیدہ جانکاری سیئر کرنے کا موقع ملے یہاں بہت امپورٹن ٹوپک ہے اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے انڈین نیوی کی تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ٹھیک ہے دھنیواد جائے سری رام